موسیقی میڈیا کو بدتمیز کہنے پر سبائی وزیر اطلاع پیاز الحسن چوہان کی جگہ جگہ رسوائی اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے واہر صحافیوں کا وائیکارڈ شدید ناربازی چیٹ آئی لکھا تھا بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں پریشان تھا سمجھ نہ آئی کیا بول گیا چلتے چلتے سبائی وزیر نے بدتمیزی کا سبب بھی بتا دیا پریس انسٹیوٹ پہنچے تو سامنے سے کیمرے ہٹا لیے گئے جنہ ہسپتال میں فیزیو تیرپی کے طلبہ اور ڈاکٹرز کے درمیان جھگڑے کا معاملہ تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ جاری کر دی آؤٹسائیڈرز زبیر گھومن اور آمیر سعید جھگڑے کے ذمہ دار قرار زبیر گھومن آمیر سعید نے ڈاکٹرز سیکیورٹی سٹاف سے بدتمیزی کی اور بعد میں طلبہ کو بلا لیا طلبہ اور ڈاکٹروں کے درمیان چپکلش بھی جھگڑے کی وجہ بنی آئندہ واقعات سے بچنے کے لیے خیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی لگانے کی سفارش رپورٹ عوامی ریلیف کے لیے بنایا گیا ادارہ تباہی کے دہائنے پر پہنچ گیا یوٹلیٹی سٹورز کا مالی بہران شدت اختیار کر گیا پانچ ارب روپے مہانہ کمانے والے سٹورز کی کمائی صرف ساٹھ کروڑ روپے رہ گئی حکومت کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں ملک میں غیر یقینی کیفیت ہے موجودہ حکومت نے اقتدار میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے معیشت کو بہت نقصان پہنچا سابق مشیر خارجہ سر تاج عزیز کی پیاف ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو نیب افسران کے نیجیز سفر کرنے پر فوری طور پر پابندی آئے پابندی کا اطلاق نیب کے تمام افسران پر ہوگا عمرہ یا بیرون ملک چھٹی کے لیے متعلقہ آتھارٹی سے منظوری لینا لازم قرار چیمن نیب نے تمام ڈی جیز کو حکمات جاری کر دیئے چینی سفیر یاو جنگ اور کانسل جنرل کی وائز سانسر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر نیاز احمد سے ملاقات چینی سفیر کہتے ہیں چین کے پاکستان میں منصوبوں کی کامیابی میں یونیورسٹی اسادزہ اپنا کردار ادا کریں پاکستانی طلبہ کو عالی تعلیم کے حصول کے لیے سکولرشپس فراہم کر رہے ہیں گزشتہ چہمہ میں کتنے ترقیاتی اور مرمتی منصوبے شروع اور مکمل ہوئے وزارت ترقی و منصوبہ بندی نے چودہ محکموں سے ششماہی ریپورٹ طلب کر لی سیول ایوییشن آتھارٹی کو بھی جولائی سے دسمبر 2018 کے ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت اور کلاسوں کی مانیٹرنگ کے لیے بھی ایپ متعارف کرا دی گئی مانیٹرنگ آفسر کو ہر سکول میں کم از کم دو کلاسز کا مشاہدہ کرنا ہوگا سکولوں کے وزٹ نہ کرنے والے اسسسٹن ایڈوکیشن افسران کے خلاف کارروائی ہوگی